ایک کہانی کے آغاز میں سٹیون گرانٹ ہو نامی ایک شخص دکھایا گیا ہے وہ صبح اٹھتا ہے اور اپنے پاؤں کی زنجیریں الگ کرتا ہے بعد میں وہ اپنے دروازے سے ٹیپ ہٹاتا ہے اور پھر اپنے کام کی لے جاتا ہے اور وہ ایک میوزیم میں کام کرتا ہے ایک لڑکی جو اس کی ساتھی تھی وہ بھی اسے پسند کرتی ہے اور اسے جمعہ کی رات ریسٹورن جانے کو کہتی ہے سٹیون نے جانے سے پہلے ایک مجسمے سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جب بھی رات کو سوتا ہوں تو دوسری جگہ جاگتا ہوں اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا پڑ لے گا ورنہ میری ساتھی مجھ سے دوسری طور دے گی اگر اسے یہ پتا چلا پھر وہ اپنے دروازے پر ٹیپ لگاتا ہے اور پھر اپنے پیروں میں زنجیریں بانگتا ہے تو وہ رات بھر جاگتا رہے گا دری اثنہ پھر بے اختیار سو جاتا ہے وہ جاگتا ہے اور کسی نامعلوم جگہ پر روک جاتا ہے اور ایک پرسران آواز سنتا ہے یہ اسے دوبارہ سونے کے لیے کہتا ہے اور سیون یہ سن کر بیر جاتا ہے کیونکہ وہاں کوئی نہیں تھا اور پھر اسے اپنی جیر میں کچھ محسوس ہوتا ہے جب وہ اس چیز کو لیتا ہے تو خدا کا مصری و مون نائب اس کے پیچھے آتا ہے جب وہ مرتا ہے تو کچھ لوگ اس پر گولیاں برسانے لگتے ہیں اور وہ بھاگتا ہوا شہر میں پہنچ جاتا ہے اسے وہاں ایک آدمی نظر آتا ہے جس کا نام آرثر ہیرو ہے جو مصری خدا کی عبادت کرتا ہے جس کا نام کمیت ہے وہ لوگوں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے محسوس کرتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہیرو اسٹیون او کو دیکھتا ہے اور اس سے پرسرار چیز مانگتا ہے کہ وہ اسے اپنی جیر سے نکالتا ہے عجیب آواز جو اس نے پہلے سنی تھی وہ اسے یہ چیز دینے سے منا کرتی ہے سٹیون اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سب مر جاتے ہیں سٹیون نے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بعد میں پرسرار آواز سٹیون او کو بھاگنے کو کہتی ہے اب وہ یہاں سے ایک وین میں بھاگا اور ہیرو کے ساتھ ہی اس کے پیچھے تھے وہ بھی ختم ہو گئے اور پھر سٹیون جا گئے وہ کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ یہ ایک خواب تھا اور خوش ہو جاتا ہے بعد میں ہمیشہ کی طرح وہ اپنے پیروں کی زنجیریں کھولتا ہے اور ٹیپ ہٹاتا ہے اور پھر تیار ہونے کے بعد چلا جاتا ہے اس میں اپنے دوست کے ساتھ دینر ڈیٹ کیا ہے وہ کافی دیر تک نہیں آتی تو اس نے اسے فون کیا اور کہا کہ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں دو دن پہلے یہاں آئی تھی اور رات کا کھانا کھایا تھا سٹیون کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم نے جمعہ کی رات کا پلانٹے کیا اس پر اس کا دوست کہتا ہے تم ٹھیک ہو آج اتوار ہے اور اب جمعہ کی بات کر رہے ہیں جو دو دن پہلے تھا سٹیون گھر جاتا ہے اور پھر وہ چاکلیٹ کھانا شروع کرتا ہے جو اس نے اپنے دوست کے لئے خریدی تھی پھر اسے اپنے گھر میں ایک خفیہ سراخ نظر آتا ہے اور اسے موبائل فون کے ساتھ ایک چابی بھی ملتی ہے اس نے فون چیک کیا اور اس میں ایک لڑکی کی مسکاوس تھی جب اس نے دوبارہ کال کی تو سٹیون نے پوچھا آپ کہا ہیں لیکن میں لیلہ کہتی ہے کہ وہ مارک کیا ہوا اور اس نے جواب دیا کہ میں سٹیون ہوں مارک نہیں لیلہ کال منکتے کر دیتی ہے اور سٹیون واش روم میں جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کا عکس اس سے بات کرتا ہے اور یہ سن کر وہ ڈر گیا وہ اپنی ہی گھر سے خوف زدہ ہو کر گھر سے باہر نکل آیا بعد میں جب وہ اپنے کام پر جاتا ہے اور ہیرو اکھو دیکھتا ہے تو ڈل جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ آدمی میرے خوابوں میں آیا تھا ہیرو اسٹیون ایسے کہتا ہے کہ میں آپ کی اس چیز سے مدد کرنا چاہتا ہوں ہیرو اپنا لپلی کا پیمانہ سٹیون کے ہاتھ میں رکھتا ہے اور اپنا ہاتھ ہلاتا ہے ہیرو کے ہاتھ میں پیمانہ کا مجسمہ حرکت کرنے لگتا ہے لیکن سٹیون اپنا ہاتھ چھوڑتے ہوئے وہاں سے بھاگتا ہے سٹیون اگر لوت رہا تھا اور اسے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کھتا بھونگ رہا ہو لیکن جب وہ مرتا ہے تو گیدر جیسا عجیب جانور اس پر حملہ کرتا ہے سٹیون اس سے بچنے کے لئے واش روم میں چھپ جاتا ہے پھر وہ آئینے میں اپنے جیسا آدمی دیکھتا ہے سٹیون کھبرا جاتا ہے کیونکہ افریت دروازہ توٹے ہوئے اندر جانے ہی والا تھا اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے اس لئے وہ اس بات سے اتفاق کرتا ہے جو اس کا عقص کہہ رہا تھا وہ کہتا ہے اور افریت کو ختم کرتا ہے سٹیون جاگتا ہے اور پریشان ہوتا ہے تو وہ میوزیم کے واش روم جاتا ہے اور وہاں بہت سی ٹوٹی ہوئی چیزیں دیکھتا ہے وہ ایک آدمی کے پاس جاتا ہے اور اسے سی سی ٹی وی فوپیز دکھانے کو کہتا ہے وہ سٹیون اسے کہتا ہے کہ آپ جو کچھ دیکھیں گے اس پر آپ کو ار یقین نہیں آئے گا ویڈیو میں سٹیون کو عجیب و غریب حرکتیں کرتے دکھایا گیا ہے ویڈیو میں وہ افریت نہیں تھا جسے کل رات اس نے ختم کر گیا تھا سٹیون دوبارہ مجسمے کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ مجھے اپنے گھر سے ایک چابی اور ایک موبائل ملا ہے پھر وہ لاکر کمپنی کے پاس جاتا ہے اس کی چابی اس کے پاس ہے اور ریسکشن سچ سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ مارک کیا وہ سٹیمنٹ نام کا کوئی لاکر ہے وہ کہتا ہے ہاں مارک صاحب آؤ میں آپ کو آپ کے لاکر میں لے چلو اسے وہاں ایک بیگ ملا جس میں بہت سارے پیسے اور بندوق بھی تھی اسے پاسپورٹ ملا اور اس پر اس کا نام اور مارک پھ لکھا ہوا ہے اسے لاکر میں ایک ڈاغ بھی ملتا ہے اس کے لیے ہیرو ایدرندہ اس کے پیچھے تھا جیسے ہی وہ اسے دباتا ہے اس کی پنک نمودار ہوتے ہیں اور وہ اونے لگتا ہے اس کا اکس دوبارہ آئینے میں نزل آتا ہے اور اس سے باتیں کرنے لگتا ہے سٹیون کہتا ہے آؤ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا تم کون ہو وہ کہتا ہے کہ میں مصری خدا کا بندہ ہوں سٹیون کہتا ہے نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کو تم نے میرے جسم سے ختم کیا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارا یہ بیگ غیر قانونی ہے میں اسے پولیس کی حوالے کر دوں گا وہ کہتا ہے کہ پولیس مجھے لاکر میں قیت کر دے گی اور پھر تو مجھے چھوڑ دو گے اور وہ لاکر سے بھاگتا ہے اور باہر آتا ہے تو ایک روکی نے اسے اپنی موٹر سائیکل پر بٹھاتے ہوئے مارک کہا تم اتنے دنوں سے کہا تھے سٹیون نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ تم مجھے نہیں جانتے میں آپ کی بیوی اور یہ سن کر وہ کنفیوز ہو جاتا ہے وہ اسے اپنے ساتھ اس کے گھر جانے کو کہتا ہے اور گھر پہنچ کر لکھتی ہے مارک تمہیں کیا ہو گیا ہے اب وہ اسے اپنے اور مارک کے بارے میں بتانا چاہتا ہے مارک اسے منع کرتا ہے اور اسے خبردار کرتا ہے کہ کچھ نہ بتائے ورنہ وہ اس کا پیچھا شروع کر دیں گے اب لالا اسے دھکے کر اس کا بیک چک کرنا شروع کر دیتی ہے وہ اس کا کو بھونتی ہے اور کہتی ہے مارک یہ وہی سکرپ ہے جسے ہم کئی سالوں سے تلاش کر رہے تھے اب اگر آپ کو یہ مل گیا ہے تو آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں اب آپ ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسے آپ کی یاداشت ختم ہو گئی ہے وہ کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا میرا نام سٹیون ہے مارک نہیں ہے پھر اس کے دروازے پر دستک ہوئی اور جب اس نے چیک کیا تو وہاں پولیس موجود تھی لیلہ اچھپ جاتی ہے اور پولیس سٹیون کو پکرتی ہیرو اسٹیون کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اسے سوپ ملاتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھی خدا کے مصری اخون شوق کا اتار تھا خدا کا مصری گناہ کرنے والوں کو سزا دیتا ہے وہ اس سے یہ سوچنے کو کہتا ہے کہ کیا گناہوں کو انجام دینے سے پہلے ہی ہٹا دیا جائے اور دنیا کتنی پران ہوگی ہیرو اسے کارا مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے خدا و امیت کو زندہ کروں گا وہاں کی لوگ ہیرو کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ اسے ختم کرنے ہی والے تھے لیکن لیلہ انا کر اسے بچا لیا ہیرو اور پھر اپنے افریت کو سٹیون کے پیچھے بھیجتا ہے اور لیلہ اسے فوراں اپنا سوٹ پہنے کو کہتی ہے سٹیون پوچھتا ہے کہ کون سا سوٹ ہے اور لیلہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس جو سپر ہیرو سوٹ ہے وہ ڈر جاتا ہے اور پھر امارت سے چھلان لگا دیتا ہے گرتے ہوئے وہ اپنے سپر ہیرو سوٹ میں آتا ہے سٹیون نے یہاں ایک غلطی کی اور اب افریت اسے مار رہا تھا اسی دوران مارک آتا ہے اور سٹیون اسے کہتا ہے کہ وہ اسے اپنا جسم دے دے سٹیون یہاں کہتا ہے اور مون نائٹ میں بدل جاتا ہے مارک اور افریت کے درمیان لڑائی ہوئی اور اس نے اسے افریت کو ختم کر دیا وہ اس سے اپنے ہتھیار بھی واپس لے لیتا ہے لیکن ان کی لڑائی کے دوران سکاراب نیچے گر جاتا ہے اور ہیرو اسے بھومتا ہے اب سٹیون مارک سے کہتا ہے کہ تمہارا کام مکمل ہو گیا ہے تو میرا جسم واپس دو مارک نے جسم واپس دینے سے انکار کر دیا سٹیون نے کہتا ہے کہ تم نے میرے جسم سے بہت سے غلط کام کیے اور بہت سے لوگوں کو ختم کیا اور نہ جانے کتنے اور ختم کرو گے بعد میں مصر کا خدا آتا ہے اور مارک سے کہتا ہے کہ ہیرو اپنے سکرب لے لیا ہے پھر خدا کا مصری کہتا ہے اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں میرے نئے بندے پر اعتراض ہوگا وہ تمہاری بیوی ہوگی یہ سن کر مارک کہتا ہے کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ وہ مارک مصر پہنچ گیا ہے اور اس کی بیوی بھی ڈالی پاسپورٹ کے ساتھ وہاں پہنچ جاتی ہے ہیرو اپنے کی قبر کو دریافت کرنے کے بعد کھوڑنا شروع کر دیتا ہے مارک ہیرو اپنے کی ساتھیوں سے لڑتا ہے اور ان سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے پھر وہ اپنے تمام اتاروں کو ملاقات کے لئے بلاتا ہے ہیرو اپنے بھی آتا ہے جو اپنے کا جنگ جو تھا خدا کا مصری اس سے پوچھتا ہے کہ انہیں یہاں کیوں بلایا ہے سٹیون کہتا ہے کہ ہیرو اپنے کو سزا دے کیونکہ وہ اپنے کو زندہ کرنا چاہتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ثبوت ہے تاہم اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں جنگ جو کہتے ہیں کہ تم نے کچھ غلط کیا تو ہم تمہیں پتھر بنا دیں گے محبت کی دیوی ہمارک کو ایت تف لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے کو زندہ کر رہا ہے تو آپ کو اس کے مجسمے تک پہنچنا ہوگا سنفو انامی جنگ جو کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ مجسمہ کہاں دفن ہے جنگ جو ایک تابوت میں ہے اور مارک اے مصر کے بازاروں میں تابوت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی بیوی غلیبی آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تابوت کہاں ہے مارک اتفاق کرتا ہے اور وہ اسے اپنے پرانے دوست کے پاس لے جاتی ہے جسے قدیم چیزیں جمع کرنے کا شوق تھا اس میں اتابوت رکھا ہوا ہے مارک اتابوت کے قریب جاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آتا کہ تابوت پر کیا لکھا ہے وہ تابوت پر لکھا ہوا حل کرنے کیلئے سٹیون ایک ہی مدد لیتا ہے اسی دوران ہیرو پہنچ گیا اور اس تابوت میں سنفو نامی ایک ممی تھی لیکن وہ اسے تباہ کر دیتا ہے اور مارک مون نائٹ میں بدل جاتا ہے ایک زبردست لڑائی ہوئی اور انہوں نے مون نائٹ کو شکست دی وہ شخص جس کے پاس اس کی بیوی اسے لے کر آئی ہے وہ اس کا دوست تھا اور مارک کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اپنی بیوی کو بچاتا ہے اور اس آدمی کو ختم کرتا ہے بعد میں مارک اور اس کی بیوی نقشے کے دلے ہوئے تکلے اپنے ساتھ لاتے اب وہ نقشے کو سمجھنے کی کوشش کرتے جیسا کہ وہ نقشے کو سمجھتے ہیں کہ یہ ستارے کی شکل کا تھا اور مارک کا کہنا ہے کہ تحریر دو ہزار سال پرانی اور اس نقشے کو سمجھنے کیلئے ہمیں دو ہزار سال پیچھے جانا پڑے گا بعد میں وہ دو ہزار سال پہلے کا وقت لاتے اس کی وجہ سے ستارے اپنی جگہ بدل لیتے اب اس کی بیوی نقشے کی مدد سے مقام کا پتہ لگاتی ہے اگلے دن سٹیون اور مارک ایک بیوی اہیرو کو تلاش کرنے کیلئے آگے بڑھیں مارک جو آئینے میں قید تھا دوبارہ ہسٹیون اسے کہتا ہے کہ وہ اسے اپنا جسم دے دے آپ اکیلے ہیروی کا سامنا نہیں کر سکتے جب سٹیون اور مارک کی بیوی قبر پر پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں ہیرو اور اس کے ساتھ ہی اندر چلے گئے ہیں سٹیون مارک کی بیوی کے ساتھ قبر پر جانے کیلئے پرجوش تھا اس کی بیوی کہتی ہے کہ تمہارے اندر مارک کی خوشبو ہے وہ اسے قبر کے اندر لے جاتی ہے اور جب وہ اندر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بھول بلیا تھا لیکن اس نے مصریوں کے ماہرین آسار قدیمہ کی کتابیں پڑھی ہیں اب وہ آگے بڑھتے ہیں جب وہ آگے بڑھ رہے تھے تو ایک بہت بڑا افریت آ گیا یہ ان پر حملہ کرتا ہے وہ الگ ہو گئے اور اب افریت دھلے کے پیچھے تھا جیسے ہی افریت دھلوں پر حملہ کرتا ہے وہ اسے ایک ہائی میں گلا دیتی سٹیون کبر کو ڈھونڈتا ہے اور تابوت پر پہنچتا ہے پھر امیت مجسمہ نکالتا ہے ہیرو بھی وہاں پہنچتا ہے اور سٹیون سے امیت کا مجسمہ مانگتا ہے سٹیون نے اسے مجسمہ دینے سے انکار کر دیا اور ہیرو انہیں اسے گولی مانگتا اسی طرح بعد میں کہانی ایک پناہ گا میں منتقل ہو جاتی ہے اور مارک کو مریض کے دور پر دکھایا گیا ہے اور ہیرو اس کا ڈاکٹر تھا بعد میں مارک وہاں سے بھاگتا ہے اور خود کو ایک کمرے میں بند کر لیتا ہے اسے کمرے میں ایک تابوت نظر آتا ہے اور اس میں سے ایک ممی نمودار ہوتی ہے ممی کوئی اور نہیں بلکہ سٹیون نے تھی وہ خوش ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور جب وہاں سے نکل رہے تھے تو ان کے سامنے ایک دیوی نمودار ہوا یہ ایک مصری دیوی تھی اور مارک دیوی کو نہیں مانتا لیکن وہ کہتا ہے کہ دیکھو جب انسان مرتا ہے تو وہ عجیب و غریب خیالات میں گم ہوتا ہے اب صرف نظارے دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں جیسے ہی مارک نے باہر جانے کے لیے دروازہ کھولا دیوی توریٹ اپنے ہوائی جہاز کے ساتھ پہنچی اور سٹیون اور مارک کے دلوں کو پیمانے پر رکھتا ہے اگر آپ کے دل کا وزن مارک کے پنخ سے کم ہوگا تو آپ کو خدا کے پاس پھیج دیا جائے گا اگر آپ کے دل کا وزن زیادہ ہوگا تو آپ کو ریت کے میدان میں پھیج دیا جائے گا پیمانہ حرکت کرنے لگتا ہے اور دیوی کہتی ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں ایسے کام کیے ہیں جنہیں تم بھول گئے اب دوبارہ دروازے کے اندر جانا ہے اور اپنی بھولی بسوی یادیں اکٹھی کرنی ہوں تو پیمانہ آپ کو اچھی طرح پہچان لے گا بعد میں جب وہ دروازہ کھولتے ہیں تو وہ پناہ گا تک پہنچ جاتے ہیں اب مارک اور سٹیون ایڈ دوسرے کی یادوں میں کھو جاتے ہیں سٹیون ان لوگوں کو دیکھتا ہے جنہیں مارک نے ختم کیا تھا اور پھر اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے اتنے لوگوں کو کیوں ختم کیا وہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو ختم کرتا ہوں جو گناہ کرتے ہیں فلم مصر میں شفت ہوتی ہے اور مارک کچھ اہم چیزوں کی کھدائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے پھر کچھ لوگوں نے وہاں حملہ کیا اور ان میں سے بہت سے مارے گئے ایمیل کے والد بھی شامل تھے وہ ایک ماہر آثار قدیمہ تھا جس کا نام عبداللہ تھا بعد میں مصری مندر دکھایا گیا ہے سٹیونہ نے خود کو دیکھا وہ خود کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پھر اسے پیچھے سے آواز آئی آواز کہتی ہے کہ یہ تمہاری زندگی کی قیمت ہے یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری جان بچا سکتا ہوں اس سے پہلے تمہیں میرا بندہ بننا ہے اور ظلم کو دور کرنا ہے مارک کہتا ہے ٹھیک ہے میں تیار ہوں اور پھر اس کے پاس مون نائٹ کی طاقت ہے بعد میں مارک نائٹ کی چاند کا جنجو اور خدا کا مصری بن گیا وہ یہ سب دیکھ کر چلے جاتے ہیں اور خدا کی جہاز پر پہنچ جاتے ہیں دنیا اور وہ اس پیمانے کو دیکھتے ہیں جو اب برابر ہیں کچھ لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور راکشتوں جیسے لوگ ان پر حملہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے سٹیونہ نیچے گرا اور پتھر میں تبدیل ہو رہا تھا مارک کو خداوں کی دنیا میں لے جایا گیا اور پھر موجودہ منظر دکھایا گیا ہے ہیرو نے سٹیونہ کو گولی مانگ دی اور وہ پانی میں گر گیا اور اس سے امیت کا مجسمہ لیتے ہوئے چلا جاتا ہے وہ احرام کو کھولتا ہے اور خدا کی دوسرے مصری کے ہیرو کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سب کو ختم کرتا ہے اور اس کے مجسمے کو توڑتے ہوئے امیت کو زندہ کرتا ہے اب وہ مجسمے سے باہر آئی بعد میں مارک کا قرم میدان میں پہنچ گیا ہے اور سٹیون کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا پھر وہ اسے بچانے کیلئے جاتا ہے بعد میں خدا اپنے جہاز کے ساتھ آتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا تم سے خوش ہے اور تمہیں دنیا میں ایک کام پورا کرنا ہے اب ہم دوبارہ کہانی کی طرف چلے گئے جہاں ہیرو نے سٹیون کو ختم کیا ہے اس کی گولیاں نکل چکی ہیں اور وہ دوبارہ مون نائٹ میں تبدیل ہو گیا ہے پھر کھو نشور اس سے ملنے آتا ہے اور اسے بتاتا ہے ہمیت رہا ہو گیا ہے سٹیون کہتا ہے ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کریں گے لیکن اس کے بعد آپ کو ہمیں چھونا پڑے گا ہم تیری غلامی سے آزادی چاہتے ہیں وہ اسے بتاتا ہے کہ صرف ایک جنگجو ہی امیت وہ ختم کر سکتا ہے خدا اسے اپنا جنگجو بناتا ہے اسی دوران مون نائٹ آگئی اور ہیرو اور مون نائٹ کے درمیان لڑائی ہوئی دوسری طرف امیت اور خون شور لڑ رہے تھے اور امیت کہتا ہے کہ ہم ایک ہیں میں گناہوں کے ارتکاب سے پہلے سزا دیتا ہوں اور تم گناہ کے ارتکاب کے بعد سزا دو ہیرو اور مون نائٹ کو بھی مار رہا تھا لے پہنچ گئی اور وہ بھی چنگجو بن گئی لہذا اس کے پاس بہت ساری طاقتیں ہیں اور وہ ہیرو ان کو شکست دینے میں مون نائٹ کی مدد کرتی ہے بعد میں مون نائٹ اور لیلا ایک احرام میں چلے جاتے ہیں اور جادو کرنا شروع کر دیتے ہیں بعد میں خون شور ہیرو ایک کو ختم کرنے والا تھا لیکن مون نائٹ کا کہنا ہے کہ ہم اسے ختم نہیں کریں گے اگر ہم اسے ختم کر دیں گے تو ہم میں اور امیتر میں کیا فرق رہ جائے گا پھر سٹیون خون شور اسے اسے رہا کرنے کو کہتا ہے تو وہ اسے رہا کرتا ہے فلم کی کریڈٹ کے بعد کے مناظر میں دکھایا گیا ہے کہ وہ خون شور ایک کار میں ہیرو کے ساتھ چل رہی تھی پھر وہ اسے اپنے نئے اوتار کے ذریعے ختم کرتا ہے موسیقی